یا مہدی مددی جو بھی دلیلیں لے آئے وہ لے آئے حق نہیں بنتا اس وراثت کو ہم اجازت کریں اپنے اندر میں نے کہا آپ لوگ بلے لوگ خدا نہ خاصتا کوئی برا نہیں ہے میں خود غلطی پر انسان ہے بھول جاتا ہے چیزوں کو ہم اس لئے جمع ہوتی اس لئے کہ ہم ایک دوسرے سیکھیں چیزوں کو میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں کو میرا اپنا تھوڑی ہے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں میں تو چھوڑا ستالیب علمہ دناثر میں تو اساتیج سے جو سیکھا جو علماء نے کہا تھا وہ میں بیان کیا میں آپ کی خدمت میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں ہم اس چیز کو سمجھے آج کا دور آیت اللہ حسن زیادہ عاملی ہے فضل اللہ فرماتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے وہ طوفان نو کی دور سے زیادہ خطرناک ہے یعنی کیا یعنی طوفان نو جب آیا تھا تو دنیا تھلاف تم پر تھی کوئی جگہ بچنے کی نہیں تھی صرف وہ ہی بچے گا جو کشتی پر سوار ہوگا کہا آج کا دور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور اگر تم اپنے آپ کو نجات دینا چاہتے ہو تو قرآن کی کشتی پر سوار ہو جاؤ جو اس پر سوار ہو گیا وہ ہی نجات پائے گا قرآن کی حقیقت کے ساتھ قرآن تدبر کے ساتھ اور جو اصل قرآن کو سمجھے گا وہ امام کو سمجھ جائے گا کیوں؟ کیونکہ ایک ناتے کے قرآن ہے ایک سامتے قرآن ہے اب اگر آپ امام میں زمانہ اللہ صلی علیہ محمد وعالی محمد کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو پتہ جل جائے گا کہ میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں وہ بھی قرآن ہے جب اس قرآن کو کھولیں گے تو وہ قرآن خود بخود قریب ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ اسی قرآن کی حکومت تو کرنی ہے امام نے اگر آپ جتنے قرآن کے اندر اپنے آپ کو زم کریں گے اس کا مطلب ہے اپنے وقت کے امام کے قریب جا رہے ہیں آپ امام کے تب ہی انسان قرب حاصل کرے گا کہ انسان اپنی زندگی میں ان عبادتوں وہ ٹائم نکالے موسیٰ ٹائم نہیں ملتا صبح سے لے کے شام تک مصروفیت ہے یہ ہے وہ ہے دو سو دھائی سو تین سو چار سو پتہ نہیں کتنے میسیج میں روز ووٹسیپ کے پڑھتا ہوں قرآن کون پڑھے میسیج پڑھنے فارورڈ بھی سب سے پہلے کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں گئی میں بلوں میں نے کیا تھا اجزان محترم دیکھتا ہوں آن لائن ہے نہیں ہے آن لائن تھے جواب کیوں نہیں دیا اجزان محترم وہ جو چوبیس گھنٹے آن لائن ہے اگر اس نے ایک دفعہ بھی ہمیں کہہ دیا کہ میں آن لائن تھا جواب کیوں نہیں دیا اللہ حافظ خدا دیکھ رہا ہے کائنات محجر خدا ہے محجر خدا میں گناہ نہیں کیا جاتا ہزیر ہے ہر وقت ہزیر ہے خدا موسیقی